پریب امام کی حالت نہیں بدلی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دن رات ہم نے پوری کوشش کی اور الزامات اور مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کے لیے کوئی قصد نہیں چھوڑی یہی وجہ ہے کہ آج کشکول ہیں ہمارے ہاتھ میں اور جب میں جاتا ہوں دوست اور برادر ممالک کے پاس ان کے سربران بڑے پرتباک سے ملتے ہیں لیکن میں ان کے چیرے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہواز شریف آگے ہو پھر مانگنے ہم سے یہی نہیں ابھی اور سنیے یارا لندن چو کوئی پلئر کھٹا نا ہے یا ہو یار بڑے آئے لیں جیسن رو ہے یا ہور بڑے بڑے آئے لیں یا تیری میر بانی یا انہوں نے کہا جان دیا ہو یا میاں صاحب نو واپس لائیے جا جات اور جات تھی کڑوی مگر سات بات یہ ہے کہ گولی اور بارود سے انسان کو مارنا دہشتگردی کہلاتا ہے مگر بھوک پیاس لوڈ شیڈنگ اور بے روزگاری سے مارنا جمہوریات کہلاتا ہے بے ہیسی یہ ہے کہ کرزہ پاکستان لیتا ہے خرق سے ایسا دان کرتے ہیں آیاشی ریٹائلٹ افسران کرتے ہیں اور ادائے کی بیچاری غریب امام کو کرنی پڑتی ہے حالات یہ ہے کہ پاکستان میں تیز موٹر سیکل چلانا اور مرگی کا گوشت کھانا آیاشی کے زمرے میں آتے ہیں دوسری طرح خبر یہ بھی ہے کہ نواز شریف نے آکھوں میں آسو سجائے ہوئے بیٹی کو وزیر آلہ کی مبارک بات دیتے ہوئے دوستو پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں قرآن پاک پیسو سے اور موبیل سیم فری ملتی ہے یہاں رمضان میں دکاندار پچاس روپے والی چیز دو سر روپے میں دے کر مسجد کی طرف سپیوٹ سے بھاگتے ہیں کہ کہیں جماعت ہی نہ رہ جائے ہمارے سیاستدانوں کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں اگر انڈیا کے پاس موکیش امبانی اور رتن ٹاٹا ہے تو ہمارے پاس بھی چور کی تصویر لگا سستہ آٹا ہے ایک طرف پاکستانی سیاستدان جہاں پر اپنی جیوے بھرنے میں لگے ہوئے ہیں تو دوسری طرف عوام ان کا مزاق بنا کر خوب انجوئے کر رہی ہے دوستو پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں پہلے تو الیکشن ہوتے ہی نہیں اور جب ہو جاتے ہیں تو اگلے پانچ سال داندلی کرونا رویا جاتا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ مقروض ملک کا ستر عرب روپیہ فقط اس لیے ضائع کر دیا گیا کہ عوام قرائے کے یہاں پر کوئی اہمیت نہیں اگر موجودہ ملک کے حالات کے باوجود بھی آپ کو حق اور باطل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تو پھر سمائے لیں کہ آپ صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں دوستو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک آدمی لندن سے صرف کبوتہ رونا نے ہی آیا تھا ہم صرف خزانہ خالی ہونے کی وجہ سے ہی دیوالیا نہیں ہوئے بلکہ ہم تمیز گردار حلال انصاف اخلاقیات برداشت انسانیت حیاء اور غیرت میں بھی دیوالیا ہو چکے ہیں بیسے تو پاکستان انیس سو سینتالیس میں ازاد ہو گیا تھا لیکن امریکہ سے پوچھے بغیر ایران سے گیس نہیں لے سکتے روس سے پیٹرول نہیں لے سکتے فلسطین کے حق میں ریلی نہیں نکال سکتے لیکن مطالعہ پاکستان کے مطابق ہم پاکستانی آج بھی ازاد ہیں ہاں تو دوستو کیا حال ہے سب کے ویلکم بیک ہوگی آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل فانوید عمر پار دوستو آج پھر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پاکستانی سیاست دانوں کے چند فنی لمحات لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید فنی ویڈیوز آپ لوگوں تاک بار وقت پہنچتی رہیں تو چلو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو آج کی سب سے پہلی ویڈیو میں دیکھئے کہ مروت صاحب کو کسی کھیل میں دلچسپی ہے یا چوروں کی طرح بھاگنے میں دلچسپی ہے دوستو ابھی تو چار دن ہی گزرے ہیں لیکن ہماری بلو رانی سے اپوزیشن والے برداشت ہی نہیں ہو رہے انہوں نے تو بقیدہ رونا ہی شروع کر دیا ہے دوستو شاباز شریف نے ملک کا وزیر اعظم بنتے ہی ایک نائی بھونگی مار دی کہتا ہے کہ میں عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے حالانکہ حال فی انہوں نے وزیر اعظم کا اٹھایا ہے دوستو شیر افضل مرواز صاحب جب بھی اسمبلی حال جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ضرور کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر ان کا ایم کیوں ایم والوں کے ساتھ جگڑا ہوا تو پھر کیا سین ہوا آپ خود ہی دیکھ لیجئے یہ انگلیاں وہاں کراشی میں لے رہے ہیں جہاں پہ یہ بتخوری کی ورداتیں کرتے ہیں یہ اسلام آباد ہیں انگلی دوبارہ لے رہیں گے تو یہی انگلی پکڑ کے اس کی ناٹ میں اندر ڈالے ہیں دوستو شومی ایک قسمت ہے کہ یہ بھی ہمارا وزیر اعظم ہے اور اس کی حرکتیں چیک کریں کہ جیسے کوئی اناڑی ہوتا ہے اور پھر جناب سپیکر شومی ایک قسمت دیکھیں شومی ایک قسمت دیکھیں شومی ایک قسمت دیکھیں دوستو کسی وقت میں عمران خان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہمارے حکمرانوں میں سے اکثر لوگ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں اس چھوٹے بچے نے یہاں پر عیاض صادق کو اردو ہی سکھا دی کہ اس طرح اردو بولی جاتی ہے ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے بھی کیا ہی کہنے کہ جنہیں اپنی عوام کی نرازگی کی کوئی فکر نہیں ہے اور امریکہ کی نرازگی کی بہت زیادہ فکر ہے دوستو پاکستان کی تاریخ میں یہ بات بھی سنیری الفاظ کے ساتھ لکھی جائے گی کہ ایک آدمی چار سال بعد لندن سے آیا اور صرف کبوتاری اڑاتا رہا بنا کچھ بھی نہیں بڑے میاں کو لندن سے وزیر اعظم بنانے کے پختہ ارادے سے واپس بلایا کیا تھا لیکن قسمت کی بات کہ وزیر اعظم نہ بن سکا لیکن اب لوگ انہیں کتنی امیاد دے رہے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں دوستو وزیر اعلا کے پی کے علی امین خان گھنڈاپور آپ جب پولیس سٹیشن کا چکر لگائیں گے تو آگے سے پولیس والوں کا ریاکشن کچھ اس طرح کا ہوگا دوستو ایسا ریاکشن دیکھنے کے بعد ایک لائک تو بنتا ہے نا یار اور دوستو اس بوڑے شیر نے تو کمال ہی کر دیا یہ نظم سنیں اور بتائیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے مجھے تو نے مفتے میں لانا لگایا کہاں سے اٹھا کر کہاں لانا لٹھایا اجب ایک سبس باہ مجھ کو دکھایا یوں ہی مفت میں بھوڑ پالش کرایا نہ کسی بلائی نہ زردہ کھلایا نہ بوادہ نبایا نہ پنچر لگایا نئی شیروانی اکارت گئی فاتو نان پلچے کا خرچہ کرایا نہ شاکی ہوئی نہ بھلی ماں کرایا مجھے ہر جگہ تُو نے رسوہ کرایا مگر اب بلک تُو نے یہ نہیں بتایا مجھے کیوں بھوڑ پر آیا ہاں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اگری ویڈیو میں تاب تاک کے لیے گوڈ بائی